مالگاؤں شہر سے تصریف لائے ہوئے حضرت الشیخ محترم استاد مولانا عبور ازوان المحمد حفظ اللہ ہیں اختصار کے ساتھ آپ کا تعرف یہ کہ آپ جمعیت اہلہ دیس ریاستی جمعیت اہلہ دیس مہاراست کے نازم اعلیٰ ہے سیکریٹری ہے اور جامعہ محمدی منصورہ مالگاؤں کے استاد ہیں اور کئی سالوں سے آپ وہاں پر اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں مختلف قسم کے پروراموں میں آپ کی شرکت کو کامیابی کی زمانت سمجھا جاتا ہے اور انشاءاللہ آپ سے وہ خطاب فرمانا چاہتے ہیں میں گزارش کرتا ہوں شخص سے کہ آپ آئیں اور سامحن سے خطاب فرمائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان إلى یوم الدین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبین له الہدہ ویتبع غیر سبیل المؤمنین نولیه ما تولا ونسلی جہنم وساعت مسیرہ صدر محترم معزز قابل احترام علماء مہمانان کرام راویر کے منتظمین جلسہ اور دینی بھائیو اسلامی ماور بہنو اللہ تبارک و تعالی کا بے پناہ شکر اور احسان ہے کہ اس نے آج دین کے نام پر دین کی بنیاد پر اسی جذبے کے تحت ہمیں اور آپ کو ملوایا اور بطور خاص میں شکر گزار ہوں رب العالمین کا کہ آج کے اس بابرکت مجلس میں میرا خطاب کے پرگرام میں کوئی تعین نہیں تھا اللہ تبارک و تعالی نے یہ موقع انعیت فرمایا اور اس کے بعد میں اس مجلس کے صدر شیخ ابو زید زمیر صحابہ اور منتظمین کا شکر گزار ہوں چونکہ ذابطہ احلاق نافذ ہے اور وقت بہت ہی محدود ہے لہذا میں چند باتیں پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ وہ ہمارے اس ملنے کو جو اطراف کے اور شہر کے مختلف حضرات یہاں تشریف لائے ہیں اللہ تبارک و تعالی دین اور دنیا کے لیے اسے خیر بنا دے ہوئے ہیں محترم حضرین ہم ایمانی طور پر جانتے ہیں مشاہداتی طور پر دیکھتے ہیں کہ انسان کی ایک زندگی تو یہ ہے جو ہمیں نظر آتی ہے مرد اور خواتین کی سماجی زندگی مسائل کی زندگی معاملات کی زندگی اس کے بعد ہم اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں اس کے اس دنیا کے بعد کا کیا معاملہ ہوتا ہے مختلف مذاہب کے مختلف نظریات ہیں ہمارا عقیدہ اور ایمان کی بنیاد یہ ہے کہ اس دنیا کے بعد برزخی حیات ہوتی ہے وہاں بھی کچھ معاملات ہیں جو ہمیں قرآن و سنت نے بتایا اس لیے کہ وہ غیب ہے ہم اتنا ہی مانتے ہیں جانتے ہیں جتنا اللہ نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا پھر اس کے بعد دوبارہ جینا ہے اس دنیا میں جو ہمارے اور آپ کو تمام مرد اور خواتین کو ایک موقع اور ون چانس کے طور پر دی گئی ہے اس میں کیے گئے عامال کا بدلہ دینا دیکھنے کے لئے فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْتَالَ ذَرَّةٍ خَيْرَيْنَ رَا وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْتَالَ ذَرَّةٍ شَرَيْنَ رَا ہم دیکھ رہے ہیں کہ جس دنیا اور دور سے عالم سے ہم گزر رہے ہیں گھر گھر میں شہر شہر میں بستی بستی میں ملکی اور عالمی سطح پر مختلف قسم کے مسائل سے دوچار ہیں ہر جگہ مسلمانوں کے لئے فتنے ہیں مسیبتیں ہیں پریشانیاں ہیں بہران ہیں کہیں کاٹے مارے جا رہے ہیں عزت و عبرو جان مال محفوظ نہیں ہیں قرآن سنت کا میں صرف اشارتا کہوں اللہ تبارک تعالیٰ کا ارشاد ہے اَوَلَا يَرَوْنَا کیا یہ دیکھتے نہیں کہ ہر سال میں ایک مرتبہ اور دو مرتبہ فتنے میں پڑھتے ہیں آزمائش میں مبتلک کیا جاتے ہیں مسیبتوں میں گرفتار ہوتے ہیں ثُمَّ لَا يَتُبُونَ پھر بھی توبہ نہیں کرتے وَلَا هُمْ يَذَّكَّرُونَ اور پھر بھی نصیحت حاصل نہیں کرتے یہ واقعات و حوادث دنیا میں کہیں بھی پیش آ رہے ہیں زلزلہ طوفان آندھی مندھی جنگ و جدال مسلمانوں کے خلاف جھوٹے الزامات پروپیگنڈے سازشیں جو کچھ ہو رہی ہیں یہ ہمارے لئے فتنہ ہے پروردگار کے فرمان کے مطابق میں تفصیل میں نہیں جا سکتا افسوس یہ جو ہم برما میں شام میں ہندوستان کے مختلف مقامات پر مسلمانوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے غور کرنے کی بات ہے کہ یہ انبیاء اکرام اور صحابہ اکرام مومنین صادقین کی طرح آزمائش کا مرحلہ ہے یا پھر پاداش عمل کے نتیجے میں ہمارے کیے دھرے کا نتیجہ ہے اللہ تعالیٰ نے ہم کو قرآن مجید میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں بہت سی داستانیں سنائی ہیں کہ جن جن قوموں نے قوم نو سے لے کر جناب محمد رسول اللہ علیہ وسلم کے پہلے تک مختلف قوموں نے سرکشی نافرمانی شرک بیداد اللہ تعالیٰ اور اپنے رسولوں سے بغاوت کا جب راستہ اختیار کیا تو اللہ تعالیٰ کے عذاب نے ان کو اپنے شکنجے میں جکڑ لیا قرآن مجید نے ہم کو یہ کہانی نہیں سنائی ہے ہمیں درس دیا ہے ہمیں اپنا قانون بتایا ہے قدرت کا کہ جو قوم اللہ کو فراموش کر دیتی ہے اس کے رسول اور اس کی تعلیمات کو پسے پشت ڈال دیتی ہے اللہ تعالیٰ ان پر اسی طریقے کے عذاب کے کلے برساتا ہے کسی پر طوفان آیا کسی کو غرقاب کر دیا گیا کسی پر چیخ مسلط کر دی گئی کہیں زلزل آیا کہیں طوفان آج بھی دنیا کے مختلف حصوں میں اس قسم کے حوادث و واقعات ہوتے ہیں جو ہمیں جھنجوڑتے ہیں کہ آپ ہوش میں آ جاؤ یہ مسئلہ ہے یہ دنیا کے مسائل اگر گھر میں ہماری ماں و بہنوں کو کوئی مسئلہ پیش ہے کوئی جھگڑا ہو رہا ہے پریشانی ہے اختلافات ہو رہا ہے ساز بہو کے باپ بیٹے کے آپس کے رشتے کے پڑوسیوں کے یہ بھی مسائل ہیں ہمارے لیے جو زندگی کو کبھی کبھی اجیران دو بھر کر دیتے ہیں زندگی کی ساری لذتوں کو کرکیرہ کر دیتے ہیں ان مسائل کا حل کیا ہے اب یہاں تو مسائل ہیں ہی اور آگے سوچنے والی بات ہے کہ اگر یہاں ہم عذاب سے دو چار ہیں آزمائش کی بجائے عذاب کی کیفیت سے دو چار ہیں تو آگے کا مرحلہ ہمارا کیا ہوگا اگلا مرحلہ حیات برزخی کا ہے اس کی بھی تفصیل کے بجائے صرف ایک روایت کی طرف اشارہ کروں صحیح حدیث غالباً مسلم شریف میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر ایسا نہیں ہوتا کہ تم اپنے مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دوگے مردوں کو دفنانا قبر میں بند کر دوگے اگر ایسا نہیں ہوتا یہ اندیشہ اور خوف نہیں ہوتا مجھے تو میں اللہ سے دعا کرتا کس بات کی کہ اللہ تعالیٰ قبروں میں برزخ میں جن لوگوں کو عذاب دیا جا رہا ہے ان کی آوازیں چیخیں ان کے عذاب کی قیفیت تمہیں سنا دیتا اگر وہ تم اور آپ اور ہم سن لیں تو فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق اپنے مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دیں گے کتنا بھیانک اور شدید مرحلہ ہوگا یہ دوسرا مرحلہ وہاں عذاب برزخ سے عذاب قبر سے ہم کیسے بچ سکتے ہیں تیسرا مرحلہ میدان محشر کا ابھی ایک نقشہ آپ نے سنا نفسی نفسی کا یہ عالم ہوگا کہ انبیاء اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین علیہم السلام وہ نفسی نفسی کہیں گے ادھابو الہ فلانن اور پھر اس کے بعد حساب و کتاب جب ہوگا تو دو ٹھکانے ہیں ہمارے ایمان اور عقیدے کی بنیاد ہے یا تو جنت دائمی نعمت جس کو نہ کسی آنکھ نے دیکھا نہ کان نے سنا نہ دل نے سوچا وہ تمنا جو انسان آج دنیا دار انسان دنیا میں کرتا ہے اس کی تمنایں ختم ہو جائے گی جنت میں تمناوں سے بڑھ کر ملے گا ایسی نعمتیں ایسے باغات اور اس کے بالمخالف اگر ناکام ہو گیا اللہ ہم کو ان میں سے نہ رکھے اگر ناکام ہو گیا تو کتنا بھیانک عذاب ہوگا اگر میں صرف اس کا نقشہ کھینچوں تو میرا وقت ختم ہو جائے گا اللہ تبارہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کے مختلف جو صرف نقشہ کچھے سنجیدگی سے آپ اور ہم غور سے پڑھ لیں ہماری زندگی کی لذتیں جو ہے کرکری ہو جائیں گی وہ میں ورائے ہی عذاب غلیظ ان کے پیچھے بڑا سخت قسم کا عذاب ہوگا وَيُسْكَ عِمْمَائِن صدید اور وہ صدید کا پانی پلائے جائے گا حدیثوں میں ہے کہ انتہائی کھولتا ہوا پانی مو سے قریب لائے گا تو ہنٹ کٹ جائے گے مو میں ڈال لے گا تو اس کے اندر کے آزا کٹ کٹ کر پاکھانے کے راستے سے باہر ہو جائیں گے یا تجرعہو قرآن نے کہا کہ وہ گھوٹ گھوٹ بنا کر اس کو پینے کی کوشش کرے گا وَمَا قَادَ يُسْيغُ یہ اس کو سہراب نہیں کرے گا وَيَعْتِهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَقَانُ ہر طرف سے اس کو موت آئے گی وَمَا ہوا بِمَیْتِ لیکن وہ مرے گا نہیں اس کے لئے آگ کے کپڑے سیلے جائیں گے سورہ حج میں کہا آگ اس کے دیلوں تک اندر تک گھسی جا رہی ہوگی ہر طرف سے اندر سے باہر سے آگ ہی آگ کھانے کے لئے غسلین زری جس کی تشریح کرو تو ہم ہماری اگر ایمان اور یقین ہے تو صحابہ اکرام کی طرح سے ہماری آنکھوں سے آسو جاری ہو جائیں انتہائی بھیانک عذاب دنیا کی آگ سے انہتر گناہ زیادہ شدید عذاب اور وہاں ایسا بھی نہیں ہوگا کہ موت آ جائے تو چھٹکارہ مل جائے یا جلتے جلتے جلنے کی عادت پڑ جائے گی نہیں اللہ تعالی نے فرمایا جب بھی جہنمیوں کی کھالیں چمڑیاں جل جائے گی تو ہم ان کی نئی چمڑی ان کے بدن پر پہنا دیں گے تاکہ وہ عذاب کا مزہ چکھیں میرے پاس وقت نہیں ہے کہ میں مزید تفصیل بیان کروں اسے قرآن و حدیث میں پڑھئے میں یارز کرنا چاہتا ہوں کہ یہ دنیا میں بھی عذاب ہوتا ہے اس برزخی عذاب اور جہنم دردناک عذاب سے پہلے دنیا کا عذاب غور کرنے کی بات ہے کہ آج مسلمان اور ہم اور آپ اس سے دوچار ہے نہیں ہمارا گھر جنت کا ٹکڑا ہے یا جہنم زار پھر دوسرا یہاں بھی ایک جنت ہے اللہ میں ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کہا جس کو اس جنت میں داخل ہونا ہے اسے آخرت کی جنت کے حصول سے پہلے دنیا کی جنت کو حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے یہاں اتمنان اور سکون کی جنت اگر اللہ رب العزت نے ایمان کی لذت اور عمل صالح کی نعمت کے ساتھ عطا فرما دی تو بندہ دنیا میں بھی جنت پاتا اور پھر اس کی قبر بھی روزت من ریاض الجنہ جنت کی کیاری بن جاتی ہے اور آخرت میں بھی نعمت ہے لیکن اتنا بھیانہ غذاب اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے احسان ہے ہم پر وہ رحمان و رحیم ہے اس کی رحمت اللہ نے خود فرمایا رحمتی غلبت اللہ غذابی میری رحمت میرے غذاب پر غالب آگئی اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے قہر و جبر کو مقدم رکھتا تو لولہ کیا ہے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے عمال پر گریفت کرنے لگے تو بہت عذاب دینے میں لَعَدْ جَلَ لَهُمُ الْعَذَابُ ان کے عذاب میں دیر نہیں کرے گا چلتے چلتے آپ کے اوپر غیبی قسم کا تماشا پڑھتا اور آپ جہنم رسید ہو جاتے لیکن اللہ ڈھیل دیتا ہے چھوٹ دیتا ہے اتنا بھیانک عذاب ہے اتنی خطرناک جہنم ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تم کو عذاب دینا نہیں چاہتا مَا يَفْعَدُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ اللہ تم کو عذاب دے کر کیا کرے گا انشکر تم و آمن تم اگر تم شکر گزار بن جاؤ احبان لے آو اس نے سو رحمتیں پیدا کی ایک رحمت دنیا میں نازل کی نینینویں بخاری کی صحیح روایت نینینویں اپنے پاس رکھی اس ایک رحمت سے رسول اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انسان ہو یا جانور دنیا کی کوئی بھی ماں اپنے بچے پر یہاں تک کہ اونٹنی اپنے بچے کے دودھ پینے کے وقت تو جو ٹانگ اٹھا لیتی ہے اسی رحمت کے حصے سے اپنے بچے پر شفقت رحمت اور منتہ نشاور کرتی ہے اس ایک رحمت کا یہ حصہ ہے پروردگار کے پاس نینینو ہے وہ کتنا رحیم کریم ہوگا اس رحمان و رحیم نے کہا کہ اللہ تم کو عذاب دینا نہیں شاہتا اس لیے اس نے جب دنیا کو دار الامتحان بنایا دنیا میں بھی آپ پاداش اعمال آپ کے نتائج اعمال کے نتائج کا قانون متین کیا برزخ اور آخرت میں بھی تو ساتھ ساتھ اس کی رحم و کرم کی انتہا ہو گئی کہ اس نے انتظام کرد کر دیا ہمارے لیے اپنی شریعتوں کے نازل کرنے کا اور پھر اس آخری امت کے لیے تو انتہائی انتظام فرمایا کہ نبی ہی نہیں دیا رحمت للعالمین دیا ورحمت للعالمین بھی جس کو اللہ نے سرا پر رحمت کرار دیا جس کو آج لوگ دہشت کر دیا اور انتہا پسندی کی تعلیم دینے والا انزام لگا رہے ہیں یورپ اور امریکہ والے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ ساری کائنات کے لیے رحمت ہے انسانوں کے لیے مردوں کے لیے عورتوں کے لیے گوروں کے لیے کالوں کے لیے ہندوستانیوں کے لیے غیر ہندوستانیوں کے لیے عربوں کے لیے جانوروں کے لیے یہاں تک کے کافیروں کے لیے بھی رحمت موقع ہوتا تو میں ثبوت دیتا تفصیل ویان کرتا سب کے لیے رحمت وہ رسول کیسے ہیں اللہ نے فرمایا تمہارے پاس ایک ایسا رسول آ گیا تمہارے پاس ایک ایسا رسول آ گیا عزیز علیہ ما عنیت کہ تمہاری تکلیف دنیا کی تکلیف ہو برزخ کی تکلیف ہو آخرت کی اس کو بہت دشوار ہے ہم کو تکلیف پہنچے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوتی ہے یہ کون کہہ رہا ہے رب العالمین فرما رہا ہے قرآن میں جناب محمد رسول اللہ علیہ وسلم کی صیرت کردار اور امت کے حق میں ان کی خیرقاہی بیان فرما رہا ہے کہ ایسا رسول جس کو تمہاری تکلیف گرہ گزرتی ہے حریص سنا لیکم تمہارا حریص ہے کیسا حریص ہے کہ دنیا بھی تم کو بھلائی مل جائے تم کو اچھی زندگی مل جائے عزت و وقار مل جائے نعمتیں مل جائے اللہ کی پسندگی اور نعمتیں ملے اور آخرت بھی تمہاری سمر جائے صدھر جائے کامیابی سے ہم کنار ہو جائے وہ تمہارا حریص ہے ہر بھلائی اللہ کے رسول نے فرمایا کہ دنیا میں کوئی بھلائی جو جنت تک پہنچانے والی ایسی نہیں ہے جو میں نے امت کو نہیں بتائی اور کوئی برائی ایسی نہیں ہے جو جہنم ملے جانے والی ہے جس سے میں نے نہیں ڈرائیا ہر برائی سے ڈرائی دیا یہ شفقت کا کی انتہا ہے ہم کو چھوٹ لگ جائے ماں اپنے بچے کو تماشا مار دینے والے سے نفرت کرنے لگتی ہے باپ ایسے پڑوسی سے لڑ جاتا ہے جس نے اس کے بچوں کو تکلیف دی یہ دنیا کی چھوٹی موٹی تکلیف جس سے انسان کو گزر جانا ہے اس پر ہم برانگ اختہ ہو جاتے ہیں اور اللہ تعالی ہم کو بتا رہا ہے کہ وہ جہنم انتہائی سجید اور سنگین ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہا ہے کہ میں تم کو اس سے بچانے کی پوری پوری تعلیم دے رہا ہوں ہمیں فکر نہیں ہے اپنے اور اپنے بچوں کے لیے اپنی خواتین کے لیے اپنے گھر والوں کے لیے کہ اس دردناک اور ناقابل تصور عذاب سے بچانے کی کوشش کی جائے اسلامی تربیت کی جائے اس راستے کو اختیار کی جائے جو اللہ رب العزت نے رب العالمین نے بتایا جسے رحمت العالمین نے سمجھایا اللہ کے رسول فرماتے ہیں ان کی رافت و رحمت حریص علیکم بالمؤمنین رعوف الرحیم مؤمنوں پر بڑے رعوف مہربان رحیم بڑے رحمت رحم کرنے والے بڑے شفیق اور مہربان ہیں مؤمنوں پر آپ کی پوری حیات طیبہ کو اس کی نظیر میں پیش کیا جا سکتا ہے آپ کتنے حریص تھے وہ طائف کا واقعہ طائف والوں نے لہو لہان کیا کس جرم میں دعوت و تبلیغ پیش کی تھی اللہ کی توحید کا کلمہ پہنچانے گئے تھے لہو لہان کر دیا عباشوں کو لگا دیا راستوں میں گزرتے ہوئے مزاک اڑایا ہم ابھی یہاں آئے ہیں اگر اس شہر میں ہم گزرتے ہوئے راستے پر کھڑے ہوئے لوگ ہم کو پتھر مارنے لگیں آوازیں کسنے لگیں ہم پر چھیٹے چھیٹے کسنے لگے زبان کے گالیوں کے تو ہم کیسا محسوس کریں گے دنیا کا سب سے بہترین انسان سید المرسلین رحمت العالمین لوگوں کو جنت کا راستہ بتانے والا جس سے بہتر انسان نہ پیدا ہوا نہ ہوگا اس کے ساتھ یہ سلوک ہو رہا ہے باہر جا کے سوال کرتے ہیں دعا دیکھئے وہ توحید کی دلیل بھی ہے اللہمائنی عشق علیکہ قل ضعف قوتی اے اللہ میں اپنے قوت کی کمزوری کی شکایت تجھ سے کرتا ہوں کون کہہ رہا ہے رسول اللہ علیہ وسلم غور کیجئے الفاظ پر اپنی قوت کی کہوں وَقِلَّةَ خیلَتِ اور اپنے وسائل کی کمی کی شکایت تیرے ہی جناب میں کرتا ہوں تجھ سے ہی کر رہا ہوں وَحَوَانِ عَلَ النَّاس اور لوگ میری جو عزت نہیں کر رہے ہیں میری بے حیثیت ہی سمجھ رہے ہیں اس کی شکایت بھی تیرے جناب میں کرتا ہوں اَنْ تَرَبُّ الْمُسْتَذِفِينَ يَا رَحْمَ الرَّحِمِينَ اے رحم کرنے والے سب سے زیادہ اَنْ تَرَبُّ الْمُسْتَذِفِينَ تو کمزوروں کا رب ہے وَاَنْ تَرَبِّ میرا بھی رب ہے تو میرا بھی رب ہے کہ الفاظ ہیں اس کیفیت پر جائیے آنکھیں چھلک جاتی ہیں سید المرسلین کے یہ الفاظ اس میں بندگی کا کیسا اظہار ہے اللہ سے مانگ رہے ہیں ہم دوسروں سے مانگ رہے ہیں سید المرسلین اللہ سے مانگ رہے ہیں کون ہے دوسرا جو سید المرسلین کی پیروں کی خاک کے برابر پہنچ جائے جب آپ نہیں دے سکتے اللہ سے مانگ رہے ہیں ہم دوسروں سے کیوں مانگیں رسول کو ماننے والے ہیں کہ نہیں تو رب مستضفین کا رب ہے تو میرا بھی رب ہے اَلَا مَن تَقِلُنِ تو مجھے کس کے حوالے کرتا ہے اَلَا عَدُوِينَ کسی دشمن کے حوالے جو میرے ساتھ سخت رویہ کرے اَلَا بَعِدٍ مَن لَقْتَهُ عَمْرِ اَلَا کسی دور کے آدمی کو جس کو تُو نے میرا معاملہ سوپ دیا ہے اگر تُو مجھ سے ناراض نہیں ہے پروندگار تو مجھے کوئی پروندگار نہیں ہے کہ پوری دنیا ناراض ہو جائے اس دعا کے بعد فرشتہ آیا کہا کہ آپ کہیں یہ ملک الجبال آیا ہے پہاڑی کا فرشتہ آیا ہے کہیں تو ان کو پیس کے رکھ دیا جائے ان کے سلوک کے پاداش میں اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں یہ مجھے پہچانتے نہیں ہیں اللہ تعالیٰ مجھ سے امید ہے کہ ان کی نسل سے ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو اللہ کے ساتھ شرک نہیں کریں گے وہ رحمت اللہ عالمین کتنا رحمت رحیم ہے ہم کو کوئی ایک تماشا مار دے جنازے میں شرک نہیں ہوں گے جندہ کی بھر اس کی شادی میں گھر میں شادی بیعہ میں نہیں جائیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس کو معاف کر رہا ہے مشرکین کو اللہ تعالیٰ کے اگر کہہ دیتے ہیں ہاں فرشتے اس کو ان کی ڈیٹ سیڈ بجا دو پیس دیا جاتے ہیں وہ رحمت اللہ عالمین وہ ہمیں اور آپ کو کہہ رہے ہیں بخاریش مخلیم کی حدیث حضرت جابر کہتے ہیں قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا کہ میری اور تم لوگوں کی مثال نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور امتیوں کی مثال کیسی ہے اس شخص کی طرح ہے جس نے آگ روشن کی آگ جلائی تو یہ پرندے اور پتنگے اس میں گرنے پڑھنے لگے اور وہ ان کو ان سے کھدیڑنے لگا بچا رہا ہے میری اور تمہاری مثال بھی ایسے یہ کہ جہنم کی آگ لگی ہوئی ہے میں تمہاری کمریں پکڑ پکڑ کر تم کو روک رہا ہوں کہ تم اپنا ہاتھ اپنی کمر کو میرے ہاتھ سے چھڑا چھڑا کر جہنم میں گرنا چاہتے ہو وہ اللہ سے اللہ کے رسول ہم کو عذاب سے بچانے اب کیسے بچائی ابھی آپ نے خطاب سنا زندگی کا کوئی گوشہ ایسا نہیں ہے جناب جناب محمد رسول اللہ علیہ وسلم نے ہم کو نہ بتایا ہو بیوی کے حقوق کیا ہیں شوہر کے حقوق کیا ہیں باپ کے ساتھ کیسے سلوک کیا جائے بھائیوں کے کیا حقوق ہیں اور آج مسلمان جاہل گندے کہلاتے ہیں اللہ کی قسم اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر ہم عمل کرنے لگے تو ہم سے زیادہ محذب کوئی نہیں ہوگا امریکہ اور یورپ والے ہم سے سیکھنے آئیں گے اور سیکھا ہے دنیا کی سب سے بڑی جاہلیت اور جہالت تیئی سالہ تربیت رسول کے ذریعے سے دنیا کی سب سے بڑی تحذیب بن گئی اور دنیا کی بعد میں آنے والی ہر تحذیب ان صحابہ کرام سے تحذیب کی خوچچی نہیں کرتی ہے ان سے سیکھتی رہی یہ دنیا کی آج ترقی وہ چاہ ہم نے جو آج گلوبل ویلیج بنا لیا ہے دنیا کو انٹرنیٹ پہ یہ اسلام کی دین ہے میرے بھائیہ اور اسٹیٹ پر صرف حقیدت پہ یوں ہی نہیں کہہ رہا ہوں اس کے علمی اور سائنسی دلائل تاریخی حقائق ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم کس سنتوں پر عمل کر لیں تو ایک پولیس والا ایک سی آئی ڈی ایک آئی بی والا بولے گا اپنے باؤس کو بولے گا کہ اگر یہ پکا مسلمان ہے تو دہشتگرد نہیں ہو سکتا اگر یہ پکا مسلمان ہے تو کسی کو بیمانی سے دھوکہ نہیں دے سکتا یہ اپنے رسول کی پیروی کرتا ہے جس نے کاتل کھڑے ہوئے بھدیار لیوئے لوگوں کو بھی کہتا ہے کہ ان کی امانتیں لوٹا دینا یہ امانت دار ہوتا ہے اپنے رسول کی پیروی میں یہ جھوٹ نہیں بولتا اس لیکن کہ رسول نے تعلیم دی ہے کہ ہمیشہ سچ بولو چاہے جیسے حالات ہوں یہ ایسا نہیں کر سکتا یہ ایسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی وہ کرے گا اگر میں یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ کی رحمت ہے کہ اس نے رسول دیا شریعت دی ہم کو بچانے کے لیے ہماری زندگی کی صحت اگر آپ سنت رسول پر عمل کریں گے تو صحت محفوظ ہوگی خیر میرا خیال ہے وقت ختم ہو رہا ہے میں یہاں ایک نکتہ جو آیت میں نے پڑھی تھی کہ اللہ کی بات یہ دس دک ٹائم تھا آہ آہ احضابطہ ای اخلاق ہے میں بات کو سمیٹ رہا ہوں اس آیت کے ترجمے پر اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں کہ اللہ کی طرح نے فرمایا کہ وہ میں یو شاکر کی رسول جو اللہ کی رسول کی مخالفت کرتا ہے من بعد ما تبین لہو الحدہ ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد شریعت سنت کے آ جانے کے بعد وید طبع غیرہ سبیل المومنین اور مومنوں کے راستے کے علاوہ راستے کی پیروی کرنا میں تیسرے خطاب میں نقطہ یہی بیان کرنا چاہتا تھا مومنین کا راستہ کیا ہے آپ نے سنا اللہ کا حق توحید آپ نے سنا رسول کی اتباہ میں ہی نجات ہے دنیا میں آخرت میں اب سوال یہ ہے کہ دنیا مسلمانوں نے بہت سارے راستے طریقے اختیار کر لے تو اللہ کے رسول کی اتباہ کیسے کی جائے بہت سے فرقے آگئے بہت سے لوگ آگئے سب کہتے ہیں ہم اللہ اور رسول کی مانتے ہیں کیسے مانیں تو اس آیت میں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ خیرُ النَّاسِ کرنی والی حدیث میں موقع نہیں ہے تفصیل میں جانے کا کہ اللہ کے رسول نے نجات کا راستہ بتاتے ہوئے اللہ تبارہ و تعالیٰ نے قبولیت کا راستہ بتاتے ہوئے منحج اور طریقہ بتاتے ہوئے کہا کہ اللہ کے رسول کی مانوں کیسے جیسے مومنین یا انہیں صحابہ اکرام نے مانا صحابہ اکرام کا طریقہ بھی آپ نے سنا قرآن اور حدیث آگیا پھر تیسری طرف نہیں دیکھتے تھے آپس کا اختلاف ہو گیا اللہ اور رسول کی طرف رجوع کرتے تھے قرآن حدیث کے خلاف کسی بات کو برداشت نہیں کرتے تھے شرک سے کبھی سمجھوتا نہیں کیا بیداد کو رواج نہیں ہونے دیا نہ ہی انیل منکر سے کبھی نہیں کترہ ہے یہ صحابہ اکرام کا طریقہ تھا تو ہماری دعوت یہی ہے ہمارے اس پرران کا حاصل اگر ہم اتنا ذہن و دماغ میں بٹھا لیں یہ سبق سیکھ لیں کہ صحابہ اکرام کے زمانے میں جیسے انہوں نے اللہ اور رسول کی بات مانی تھی ہم کو بھی ماننا ہے اس زمانے میں فرقے نہیں تھے ہمارے بھی فرقے نہیں ہوں گے اس زمانے میں سمجھ کا اختلاف ہوتا تھا تو دلوں میں نفرت پیدا نہیں ہوتی تھی ہماری بھی نہیں اس زمانے میں مسجدیں الگ نہیں تھی ہماری بھی نہیں ہوگی اگر ہم نے یہ چیز یہ سبق سمجھ لیا اور زندگی کے عقائد میں عبادات میں معاملات میں لیندین میں آپس کے تعلقات میں دوسروں سے معاملات میں ان کا منحج اختیار کر لیا تو انشاءاللہ العزیز اللہ تبارک و تعالی ہمیں کامیابی سے ہم کنار کرے گا اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان تمام اچھی اور سچی باتوں پر قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آج کے اس اجلاس کی برکت سے ہمیں دین اور دنیا میں فائدہ پہنچائے جزاک اللہ و خیرہ وقت کی تنقیق تحت معذرت ہم صدر محترم کا علماء اکرام کا تمام سامعین کا شکریادہ کرتے ہیں اور پروریم کے اختتام کا اعلان کرتے ہیں ختم مجلس کی دعا پڑھ لیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اختتام مجلس میں یہ دعا پڑھتے تھے سبحان اللہ و بحمد سبحان اللہ و بحمد شد اللہ 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 انتا استغفر و قواتو بھی لیک عشاء کی نماز انشاءاللہ جامعہ مسجد میں ادا کی جائے گی اور جو حضرات باہر سے آئے ہوئے ہیں ان کے لئے عشائیہ کا نظم کیا گیا ہے